بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درد و سلام ہو حمد و سنہ کے بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کریں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین دیکھئے مصیبتیں ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو عورت ہو مرد ہو جوان ہو بوڑا ہو ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی زندگی میں کہیں نہ کہیں یا ہمیشہ ہی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں اب یہ مصیبت بیماری کی شکل میں بھی آسکتی ہے یہ مصیبت کیا ہے نقصان کی شکل میں بھی آسکتی ہے اللہ کے عذاب کے شکل میں بھی آسکتی ہے ہاں موت کسی کے انتخال کی شکل میں یعنی کئی مصیبتیں ہیں تو بہرحال آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان مصیبتوں سے ہم کیسے بچیں ان مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کریں یہ انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں سب سے پہلی بات مصیبتیں کیوں آتی ہیں اگر ہم قرآن میں غور کریں گے تو مصیبتیں کیوں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں سورہ شعرہ آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتود کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے اس آیت سے کیا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ واضح کر دیئے کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتود کی وجہ سے آتے ہیں یعنی تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تم جو گناہ کرتے نہ جو غلطیاں کرتے نہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر مصیبتوں کو بھیج دیتا ہے اللہ کے لئے غور کرنا اس بات پر اسی طرح اگر ہم دوسری آیت بھی دیکھیں گے سورہ روم کی آیت نمبر فارٹی ون اکتالیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیضیقہم بعض اللذی عملو لعلہم يرجعون ترجمہ کیا ہے اس آیت کا خشکیہ اور تری میں لوگوں کی بدعامالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتودوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی یعنی سمندر میں سمندری علاقوں میں اور تری یعنی زمین پر ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے یعنی توفان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے زلزلے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا جو بھی مسئیبت اللہ کے عذاب کی شکل میں جتنی مسئیبتیں یہ جو فساد پھیل چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے اچھا یہاں پر بات یہ بھی یاد رکھنا کہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک مسئیبت ہے یہ مسئیبت ہے کہ آج ہر آدمی بارش کے انتظار میں ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو بلکہ بارش نہ ہونے کا اثر صرف کھیتی باڑی کرنے والوں کو ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر آدمی کو جو بھی کاروبار کرتا ہے ہر آدمی کو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے ہے نا بھئی میری ماں بھئی نا اور میرے بھائی یہ غور کرنا کہ بارش کا نہ ہونا ایک تو گھروں میں استعمال کی چیزوں کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے وہ نہیں ملتا تو پانی کو خرید خرید کر انسان کیا ہے پریشان ہے ہاں ہزروں روپے لگا دیتے ہیں پانی کو خریدنے کے لیے اسی طرح کھیتی بڑی کرنے والے تو اتنے نقصان میں ہوتے ہیں کہ بیج بوتے ہیں بارش نہیں ہوتی تو وہ سوک جاتا ہے نقصان ہی نقصان اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے جب مال نہیں ہوگا تو پھر اس کا اثر یعنی بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کاروبار پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے اللہ کے لیے غور کرنا اب اس بارش کو اس بارش کو بھیجنے والا کون اور یہ ایک مسئبت ہے اس مسئبت کو دور کرنے والا کون کیا کسی ڈاکٹر کسی انجنئر کسی سائنس دا یا کسی طاقتور کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بارش کو نازل کرے ہاں انسانوں کو اس مسئبت سے نکال سکے کہ بارش ہو جائے نہیں ہے صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بارش کو برساتی ہے بارش نازل ہوتی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا اور میری ماں بہنوں اللہ کے لیے غور کرنا اب یہ مسئبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ مسئبتوں کی وجہ تمہارے اپنے بدعامالیوں کی وجہ سے ہے ہاں اور یہ بدعامالیاں یہ جو گناہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی یہ مسئبتیں ڈالتا ہے کہ باز کرتو توں کا پھل تمہیں اللہ تعالیٰ چکھا دے یعنی اللہ کے عذاب کے شکل میں دشمن کے در کی شکل میں یا جہاں کہیں بھی مسئبتیں آتی ہیں جس شکل میں بھی آتی ہے جیسی بھی آتی ہے یہ تمہارے لیے سبق ہے یہ ان کو دیکھ کر کیا کرو بہت ممکن ہے کہ تم باز آ جاؤ پلٹ جاؤ توبہ کر لو صدھر جاؤ ان گناہوں کو چھوڑ دو جو آج یہ مسئبتیں تم پر آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے یہ نشانی اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانے کے لیے کہیں کہیں کسی کسی علاقے پر مسئبتوں کو بھیج رہا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ افسوس کی بات یہ ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بارش کا نہ ہو نہ ہو یا پھر کیا ہے دشمنوں کا ہر طرف سے مسلمانوں پر ٹوڑ پڑنے کا عذاب کیوں نہ ہو ہر خسم کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں جتنی بھی ہر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ تو واضح کر دیا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس کے باوجود بھی مسلمان گناہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمان بلکہ ہر انسان گناہوں میں ڈوبتے چلا جا رہا ہے آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے لیکن کوئی گناہوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ آنکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دنیا کی کون کون سے علاقوں میں کس کس جگہ پر کیسا کیسا اللہ کا عذاب آ رہا ہے مسیبتیں آ رہی ہیں تو بہرحال ایک بات تو واضح ہو گئی مسیبتیں کیوں آتی ہیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اچھا دوسری وجہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی بھئی ہم تو گناہ نہیں کرتے ہم تو غلطیاں نہیں کرتے ہم تو نمازی ہیں ہم تو دیندار ہیں ہم تو کیا ہے کسی پر ظلم بھی نہیں کرتے تو ہمارے اوپر بھی مسیبتیں آتی ہیں ہم پر بھی بیماریاں پریشنیاں تکلیفیں آتی ہیں حالانکہ ہمارے پڑوس میں کتنے ایزے گناہگار ہیں ان کے گھر میں تو کبھی بیماری نہیں آتی وہ لوگ تو ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت ہی برکت ہے لیکن ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیں سورہ بخرا سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس کا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے در سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے مطلب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے تم نے کلمہ پڑھا تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تم شرکہ اور بیداد کو چھوڑ دیئے قرآن و سنت کی راستے پہ آگئے ایک اللہ کو اپنا معبود ایک اللہ کو رازق خالق مالک رب مان لئے اب اس میں تم کتنے سچے ہو اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہتا ہے اب اس بات میں تم کتنے سچے ہو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے اب تمہارا کہ تم پر مسئیبتیں ڈال کر تمہیں آزمانا چاہتا ہے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ خوش حالی میں تو نماز پڑھ لینا آسان ہے ہے نا بھئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے کیا ہے بھئی سکون کا کاروبار ہے گھر بیٹھے ٹائم بھی بہت زیادہ ملتا ہے تو نماز پڑھ لیں گے تو آسان ہے لیکن خوشی میں نیکی کرنا نہیں بلکہ جب تم پر مسئیبتیں آتی ہیں تو تم نیکی کرتے ہو یا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں آزمانا چاہتا ہے جس اللہ کو تم نے رب مانا اس کی عبادت اس کی فرما برداری خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی ہر حال میں کرنا ہے یہ کروگے یا نہیں تو مشکلیں مسئیبتیں آگئے تو مو موڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤگے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ مسئیبتوں کو کیا ہے انسان کی زندگی میں مسئیبتوں کو اتارتا ہے ہاں مسئیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لئے تو بہر حال دو باتیں تو واضح ہو گئی ان آیتوں سے ایک مسئیبتیں آنے کی پہلی وجہ انسان کے اپنے کرتوت اپنے گناہ ہے دوسری وجہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اس کی وجہ سے مسئیبتیں آتی ہیں اب وہ مسئیبت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا چاہے آج بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہوتی نا بھئی کہ ہمارے ہاں لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا اچھا رشتہ آ گیا تو پھر اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہاں بچے نافرمان ہیں یا شوہر ظلم کرتے ہیں تو کسی کی کیا ہے بیوی نافرمان ہے ہے نا کسی کے ساس اور سسور کا سسور کا کیا ہے ظلم ہوتا ہے تو بہرحال بہت زیادہ مسئلہ ہے آج معاشرے کے ہاں سب سے زیادہ تو یہ رشتے شادییں شادیاں اور کیا ہے بھئی بیماریاں اور کیا ہے طلاق کی نوبت گھروں میں جھگڑے ہاں اس طرح جو ہے نا اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی مسئیبت بن چکی ہے آج بہت سارے لوگ فون کرتے کال کرتے پوچھتے سوال کرتے بھائی کوئی دعا ہے کیا ہاں مالدار ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو کیا ہے لاکھوں کروڑوں روپے لٹانے کے لئے تیار ہے مال ہے گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں سب کچھ ہے لیکن گھروں میں چین و سکون نہیں ہے لڑائیاں جھگڑے ہیں تو کیا یہ مسئیبتیں نہیں ہیں سب کچھ ہے لیکن رات کو نیند نہیں آتی تو یہ مسئیبت نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرنا تو اب ان کا حل کیا ہے اللہ کے لئے غور کرنا ہاں انسان خود گناہ کرتا ہے اور مسئیبتوں کی وجہ کیا ہے معلوم نہیں کرتا مسئیبتیں آتے ہیں تو پھر کیا ہے اللہ کیا ہے شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتا ہے ہے نا تو بہرحال دیکھیں گے کہ آگے انشاءاللہ ابھی ہم کو کیا کیا مسئیبتوں سے پہلے کرنے والے کام کیا ہے اور مسئیبتوں کے بعد کرنے والے کام کیا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے بخدر ہوتی ہے دین میں مضبوط ہوتا ہے تو آزمائش کڑی ہوتی کمزور ہو تو آزمائش بھی بندے کے ساتھ چمٹی رہتی یہاں تک کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا یہ ترمیزی کی روایت مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے رہتا آزماتے رہتا جتنا بڑا کام کروگے اتنا زیادہ آزماتا ہے ہاں ان آزمائشوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے رہتا یہاں تک کہ ایک بندہ دنیا میں مسیبتیں مسیبتیں آزمائشوں پہ آزمائشوں پہ گزر گزر کے انتخال کر جاتا ہے ہاں زندگی بھر مسیبتوں میں پریشانیوں میں آزمائش میں اس کے زندگی گزرتی ہے لیکن جب وہ نیک ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے فرمابردار ہوتا ہے تو جب اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو کل خیامت کے دن اس کے اس کے گناہوں میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ایک بھی گناہ نہیں ہوتا اللہ اکبر کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس مسیبتوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اس بات پر ٹھیک ہے تو دیکھئے اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کو ایک مثال سے بھی سمجھیں گے جیسا کہ سونا ہوتا ہے نا سونا کھرا ہے کھوٹا ہے اورجینل ہے ڈبلیکیٹ ہے رول گولڈ ہے یا پھر اورجینل ہے یہ کیسے معلوم کریں گے جب تک اس سونے کو آگ میں نہیں تپائیں گے کہ اس کی اورجینالٹی کیا ہے نہیں معلوم ہوتی نا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آگ میں تپانا یعنی مسیبتوں کو ڈال کر مسیبتوں کو بھیج کر اب تو کتنا سچا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اچھا اب بات کو آگے بڑھاتی ہوئی ہے مسیبتیں آنے سے پہلے کرنے والے کام کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم غور کریں گے ٹھیک ہے نا پہلی چیز مسیبتیں مسیبتیں آنے سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو سب سے پہلے شکر ادا کرتے رہنا مسیبتیں آنے سے پہلے یعنی اب مسیبتیں تو نہیں ہیں خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کیسے جیسا کہ سورہ نسا کی آیت نمبر 147 147 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم والا ہے پورا علم رکھنے والا ہے مطلب کیا ہوا اس آیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو مسیبتیں دے کر تم کو سزا دے کر تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے تمہیں سزا دینے سے نوزبیلہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی تمہیں سزا دینے سے نوزبیلہ اللہ کو غم ہوگا نہیں نہیں اللہ کو اللہ کیا کرے گا تمہیں سزا دے کے لیکن اگر تم وہی اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو اور 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 با ایمان رہو ایمان کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت زیادہ خدر کرنے والا ہے یعنی تمہاری اس شکر گزاری کا بھی اور بہترین بدلہ دینے والا اس کا خدر کرنے والا ہے ہم آج ہے کہ نہ شکری کرنے والے ہیں ہاں چاہے جس کے پاس جو بھی ہے لیکن وہ اپنے اس ملی ہوئی نعمت پر خوش تو نہیں ہے ہاں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ تو اسے یاد نہیں آتا لیکن نہ شکری نہ شکری نہ شکری کرتا ہے جس کے پاس سائیکل ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بائک مل جائے اللہ مجھے بائک کیوں نہیں دیا نہ شکری کرتا ہے لیکن جس کو پیر بھی نہیں دیا جو صحیح سے چل بھی نہیں سکتا جس کو ابھی سائیکل بھی نصیب نہیں ہوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتا جس کے پاس بائک ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے کار مل جاتی تو کتنا اچھا تھا ہاں یہ سوچنا اچھا ہے اچھا تھا اللہ مجھے دے دے لیکن اللہ مجھے کیوں نہیں دیا نہ شکری ٹھیک ہے تیرے پاس بائک تو ہے نا ہے نا اللہ کیلئے غور کرنا اگرچہ یہ دنیاوی گاڑیاں بنگلے زمین جائداد سونا چاندی ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر انسان اپنی اپنے جسم پہ اگر غور کرتا تو کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اسے دیا ہے اس پر اگر وہ شکری آدھا کرے تو کیا شکری آدھا کرے گا کتنا آدھا کر سکتا ہے اللہ کے لئے غور کرنا آنکھ جو دیا اللہ تعالی اتنی اچھی آنکھ دیا اللہ اگر کروڑ پتی کے گھر میں بھی پیدا کرتا لیکن آنکھوں کی نعمت سے محروم کر دیتا اندھے بنا کے پیدا کرتا تو اس کروڑ پتی کے گھر میں بھی چین و سکون نہیں رہتا دنیا میں جینے کا مزہ ہی نہیں رہتا یہ آنکھوں کو یاد کر کبھی اللہ کا شکری آدھا کرے اتنی اچھے ہاتھ دیا اتنی اچھی زبان دیا اتنی اچھے کان دیا دل دماغ دیا جس طرح انسان کام کر کر کے تھک جاتا ہے ہر مشین کام کر کر کے تھک جاتی ہے اسی طرح اگر دل بھی ایک دن بولے کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں میں بھی ایک دو منٹ کے لیے کیا ہے رشت لینا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا انسان مر جاتا ہے تو اپنی جسم میں خود کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اور زمین بھی اللہ کا بنایا ہوا آسمان بھی سورت چاند ستارے ہوایں ہر چیز ہر چیز بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے آج یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان بلکہ اسے اسے کیا ہے گھر گاڑی بنگلہ بینگ بیلنس سب کچھ بھی دے دیں اس کے باوجود بھی پھر ناشکری کے کلمات ہی ہمیشہ نکالتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے اللہ کے لیے غور کرنا تو بہرحال ہم کو کیا کرنا مسئیبتیں آنے سے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر نعمت کے زوال کا نعمت کے زوال کے ہر سبب کے مقابلے میں اس کی چوکی داری کرتا ہے بندہ کسی چیز کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ایسی حفاظت نہیں کرتا جیسے کہ شکر کے ساتھ کرتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو ملی شکر ادا کرتے ہوئے شکر کے ساتھ جیسا اس کی حفاظت کر سکتا بندہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ اس نعمت کا حفاظ اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکتا پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کے ساتھ نعمتوں کو اتنا بربادی کا نشانہ نہیں بناتا جس خدر نافرمانی کا نافرمانی کا کام کرتے ہوئے یعنی جب نافرمانی کرتا ہے انسان اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے شکوے اور شکایت کرتا ہے تو پھر وہی اس کی نعمتوں کا بربادی کا سبب بنتا ہے نعمتوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے وہی چیز جب وہ انسان ناشکریہ اور نافرمانی کرتا ہے تو بہرحال بات کیا معلوم ہوئے اس سے کہ شکر ادا کرنے سے جو اللہ نے ہم کو نعمت دیا اس نعمت کی حفاظت ہوتی ہے اور ناشکری نافرمانی کرنے سے وہی نعمت چلی جاتی ہے کیا ہے برباد ہو جاتی ہے اچھا شکریہ کیسے ادا کریں شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک دل کا شکر ہوتا ہے دل سے ہمیشہ اللہ کا مجھے ملی ہے اس نعمت کا مجھے ملنا یہ میری فنکاری کے بنا پر نہیں بلکہ یہ رب کا انام ہے یہ تصور ہمیشہ رہنا یعنی میری فنکاری کا مطلب میری محنت میری کوشش میں نے کیا میں یہ کرنے سے ملا میں وہ ہمیشہ یہ سوچ نہ مجھے اگر سے کوئی ٹالنٹ بھی ملی ہوئی ہے کوئی کیا ہے میرے پاس صلاحیت بھی ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے تو جو بھی ملا ہے میری اپنی محنت میری اپنی فنکاری کی وجہ سے نہیں اللہ نے جو دیا ہے وہ مجھے ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے یہ ہمیشہ سوچتے رہنا یہ دل کا شکر ہے ٹھیک اسی طرح زبان کا شکر زبان کا شکر زبان کا کیسا کریں گے جس نے انام کیا یعنی جس نے نعمت دی اس کا زبان سے تعریف کرنا اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ کا ذکر کرنا اللہ تعریف بیان کرنا یہ تمام جو بھی اللہ کی تعریف کلمات ہیں ان کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ کا شکری ادا کرنا یہ زبان کا شکر ہے آزا کا شکر آزا یعنی جسم کے جو اپنے حصے ہیں ہاتھ پائر زبان آنکھ یہ تمام چیزیں اس سے بھی شکر ادا کرنا ہے کیسے کریں سارے آزا سے انام کرنے والے رب کی تابداری کرنا یہ آزا کا شکر ہے دیا اللہ نے ہاتھ دیا اللہ نے ان ہاتھوں سے وہی کام کرنا جو کام حلال ہے جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے زبان سے وہی بولنا جو کہ حلال ہے حرم چیزوں سے بچنا آنکھوں سے وہی دیکھنا یعنی اللہ جو بھی نعمت دیے اس نعمت کو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگانا لیکن اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنا یہ جسم کے آزا کا شکر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پہلی چیز مسئبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والے کاموں میں پہلا کام کہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکریہ آدھا کرنے والے بنے دوسرا کام کیا کرنا ہے نبی کریم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا کیسے سورہ نور کی آیت نمبر 63 63 میں اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ کیا ہے اس کا جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نعا پڑے یا انہیں دردناک عذاب نعا پہنچے اللہ اکبر اللہ کیلئے غور کرنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعا فرمانی جو کرتے ہیں نبی کے حکم کی مخالفت جو کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب یا زبردست آفت نعا پڑے مطلب اللہ کی طرف سے عذاب اور آفتیں مسیبتیں کب آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ کے لئے غور کرنا کتنی ایسی حدیثیں ہیں کتنی ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں احکامات جن کو آج ہم چھوڑ چکے چھوڑ چکے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ہم لوگ وہ عامال کرتے ہیں تو پھر اب ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے رہے گی ہمارے گھروں سے مسئبتیں کیسے نکلے گی دیکھ لیجئے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے کہانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا نکاح کرنے کا طریقہ بتایا بیٹیوں کا نکاح کیا نکاح ہوئے صحابہ کے بھی کیا ہمارے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سنت نہیں ہے عمل کرنے کے لائق نہیں ہے نعوذ میں مثال دے رہا میں صرف اس ایک نکاح میں سوائے اس کارڈ پر لکھے ہوئے کون سا ایسا عمل ہو رہا ہے ایک قاضی صحابہ آکے جو خطبہ پڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہو رہا ہے پوری شادی شروع سے لے کے بات چیت سے لے رسم رواج شادی کی دعوت لڑکی والوں کے گھر میں دعوت جہیز کا لینا دینا حرام کاریاں بے پردگیاں ناج گانا ڈیانس رسم رواجیں مہندی کی رسم جمع گیاں ولیمہ میں فضول خرچیاں کیا کیا چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کیا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف عمل نہیں ہو رہا جہیز کے نام پہ جوڑے کی رخم کے نام پہ کون سا طریقہ ہے پوری کی پوری شادی پورا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی مخالفت شادی ہوتی ہے تو مخالفت کسی کا انتخال ہوتا ہے جنازہ ہوتا ہے تو مخالفت ہر چیز میں مخالفت بچے کی پیدائش پہ حقیخہ کرنا تھا نہیں کرتے چھلا کرتے چھٹی کرتے مخالفت انتخال ہو گیا تو کیا کرنا ہے سواب کے عامال کیا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کے علاوہ دسمی کا کھانا زیارتہ کا کھانا مئیت سے لے کر غسل سے لے کر کفن دفن خبر میں رکھنا فاتحہ دینا ہر چیز ہر چیز ہر چیز سواب کے نام پر اب اس کی ہر سال گیارویں دسویں کیا کیا کرتے ہوئے برسی مردوں کیت کیا کیا کرتے ہوئے آج پوری کی پوری نبی کریم کی مخالفت ایک بھی عمل نبی کریم کے بتلائے تریخے پر نہیں دنوں میں مخالفت راتوں میں مخالفت روزے میں مخالفت نماز میں مخالفت حج میں مخالفت عمرہ کیا چیز کہا ہے سنت پہ نبی کریم کے بتلائے ہوئے تریخے پہ کتنے عمال ہو رہے ہیں مخالفت میں کتنے عمال ہو رہے ہیں اور جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ نبی کریم کا طریقہ ہے تو بھائیں تم تو نہیں باتیں بھائیں ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے بڑے اسی طرح کرتے تھے امام پیر مرید اسے ہی کرتے تھے ہم بھی اسے ہی کریں جب یہ عمال ہم کر رہے ہیں تو پھر اب نبی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی کہاں سے اللہ کی برکت آئے گی کہاں سے کیسے یہ تو اللہ کے عذاب کا ہم خود بلا رہے ہیں اللہ کا عذاب کو مسئبتوں کو ہم خود بلا رہے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا اس لئے میرے بھائیو میری ماں بہنو ہر عمل ہر عمل نماز روزہ شادی اخیخہ ہر چیز کاروبار لین دین ہر چیز غور کرو پڑھو سیکھو اجتماعات میں جاؤ کتابیں پڑھو کم از کم علم والوں سے پوچھو کہ بھائی نبی کا طریقہ کیا تھا مجھے نبی کی مخالفت کرنا کوئی تیار نہیں ہے آج دادی نانی کی مخالفت شادیوں میں کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے رشتہ داروں کی مخالفت کر کے ایک سنت کو زندہ کرنے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے اس ہمت کو لانے پیدا کرنے کی آج طاقت نہیں ہے وہی دنیا بھی معاملہ ہوتا ماں باپ رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیتے سب کی مخالفت کرتے اپنی مرضی کا ہر کام کر لیتے لیکن سنت سنت پر عمل نہیں ہوتا تو پھر یہی یہی کیا ہے مسئبتوں کا آنے کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کے لئے غور کرنا اسی طرح کیا ہے اسی طرح یہ عدا کرتے رہنا اور دوسرا کام کیا کرنا ہے نبی کریم کی مخالفت سے بچتے ہوئے سنت پر عمل کرنا ہے تیسری چیز گناہوں سے بچنا ہے جیسا کہ ہم سورہ شورہ کے آیت نمبر تیس اور سورہ روم کے آیت نمبر اکتالیس میں پہلے ہی سن چکے پڑھ سے آتی ہے تو اب وہ کون سے گناہ ہے جن کی وجہ سے جن گناہوں سے رکنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کوئی مسئبت گناہ کے بغیر نازل نہیں ہوتی اور کوئی مسئبت توبہ کے بغیر اٹھائی نہیں جاتی توبہ کے بغیر مسئبت اٹھائی بھی نہیں جاتی اور گناہ کے بغیر مسئبت آتی بھی نہیں اس لئے گناہ ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے ہم انسان ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہے لیکن انسان کی صفت ہی یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو فوراں توبہ کرتا ہے فرشتوں کی صفت کیا ہے فرشتے گناہ ہی نہیں کرتے شیطان کی صفت کی ہے شیطان گناہ کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا رحمان اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ماف کرتا ہے گناہوں کو ماف کرنا اللہ کی صفت گناہ کر کے توبہ کرنا انسان کی صفت گناہ بالکل بھی نہیں کرنا فرشتوں کی صفت گناہ کر کے اڑ جانا ڈٹ جانا جمع رہنا توبہ اور معافی نہیں مانگنا یہ شیطان کی صفت ہے تو بہر حال پہلی چیز کون سے گناہوں سے بچنا ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر ایٹی فائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو اب اس کا گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے تو گناہوں سے بچنا ہے تو ان میں سے پہلا گناہ یہ ہے قرآن کی کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ باتوں کا انکار کر دینا مثال کے طور پر نماز پڑھنا آسان ہے بھئی ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے نماز اچھا لگا پڑھ لیے رمضان کی روزے ٹھیک ہے اچھا لگ رہے روزے تو رکھ لیے لیکن سود نہیں کھانا یہ بھی قرآن کا حکم ہے لیکن نئی ملصابیہ تو نہیں ہوتا نا سود کھانے میں فائدہ ہے نا لذت ملتی ہے مال بڑھتا یہ تمام چیزیں ہیں تو سود تو نہیں چھوڑ سکتے نماز پڑھ لیں گے روزہ رکھ لیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے پردہ کرنا یہ بھی تو اللہ کا حکم نہیں وہ ہم سے نہیں ہوتا نا یہ تو فیاشن کے خلاف ہے زمانے کے خلاف ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا نا شراب شراب پینا تو پڑھتا نا بھئی ہاں پارٹی ہے دوست ہے فنکشنز ہے کیا کیا ہے نہیں پیے تو کیسا اللہ اکبر یعنی قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرنا بعض احکام پر عمل بعض احکام کی مخالفت کرنا لوگوں کا یہ سمجھنا کیا رہے حج عمرہ تو کر لیں گے نا بھئی ہمارے پاس پیسے تو بہت ہے عج کرنا اللہ کا حکم ہے قرآن میں وہ حکم ہے حج تو کریں گے عمرہ بھی کر لیں گے لیکن حرام کمائی حرام مال حرام چیزیں گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے سال میں ایک مرتبہ حج بھی کریں گے تو یہی ہے قرآن کے بعض احکام پر عمل اور بعض سے کفر کرنا اس لیے اس گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور میری ماں بہنوں اللہ کے لئے غور کرنا ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطہ رحمی کرنے والے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اب دعوت کی روایت کے مطابق یہ دوسرا گناہ ہے جو کہ مسئبتیں آنے سے پہلے اس گناہ سے بھی بچنا ہے جیسا کہ ہماری رشتہ دار ہے خطہ رحمی کا مطلب رشتوں کو توڑنا رشتہ دار ہے ددیا لی رشتہ دار ننیا لی رشتہ دار ممیرے خلیرے چاچا تایا کتنے ایسے ہیں جن کو آج حالات اتنے برے ہو گئے کہ رشتہ معلومی نہیں ہے اور اور ایسے بھی حالات ہو گئے کہ مالداروں سے رشتہ داری بڑھانا غریبوں سے رشتہ داری ختم کرنا کلر کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر رشتہ ارے گاؤں میں رہنے والے ہے بھی ان سے رشتہ چلو ختم کر دو ارے کالے کلر کے ہے بھی چلو ان سے رشتہ ختم کرو ارے یہ تو ہمیشہ غریب ہے بیمار رہتے ہیں ان سے رشتہ ختم کرو اللہ اکبر یہ تمام چیزیں جو کہ توڑ دیتا ہے اس کے گھر میں مسیبتیں آتی ہیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح کیا ہے یہ تیسرا گناہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے مسیبتیں آتی ہیں اور اسی طرح ایک اور گناہ ہے جس کی وجہ سے مسیبتیں آتی ہیں یہ گناہ سے بھی بچنا ہے وہ ہے بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرنا سورہ نور کی آیت نمبر انیس کے مطابق والذین یحبون انتشیع الفاہشت فی اللذین آمان لہم عذاب علیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے یعنی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے دردناک عذاب ہے اللہ کے لیے غور کرنا مسلمانوں میں بے حیائی کیسے کیسے ننگاپن آٹ کے نام پر ناچ گانے کے نام پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پتلے پتلے کپڑے ہاں واتس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے فیلموں کے ذریعے ہاں خالی یوں نکالے یوں سینڈ کر دیے بھائی پورے گروپس میں پورے فرنس کو کیا ہے سینڈ کر دو اچھا ویڈیو آیا ٹک ٹک میں نیا ویڈیو آیا ہاں یوں ٹیوب پہ نیا آ گیا واتس اپ کا سٹیٹاس ڈی پی یہ وہ کیا کیا نہیں ہے آج کتنے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس کو کتنے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں اور مزے لے کر دیکھتے ہیں مزے لے کر کیا ہے سنتے ہیں پھر وہی سے بننے کی کوشش کرتے ہیں فیلمی ڈائلاغ ہاں ہر آدمی پکڑا ٹک ٹاک آپ نے آپ کو ایکٹر بنا رہا چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑے آدمی تک عورت مرد جوان بچی جوان بچہ لڑکا لڑکی کوئی کوئی سے بچانے بے حیاء اتنے بے حیاء ہو گئے اللہ اکبر اس سے پہلے کہ اتنا بے حیاء یہ والا زمانہ کہیں تھا ایسا تو سننے میں نہیں آتا اللہ کے لئے غور کرنا اتنی بے حیاء اتنی بے شرمیں یہی ٹک ٹاک یہی واتس اپ یہی موبائل یہی انٹرنیٹ اور اس کی آزادی بچوں کو دے دیئے اس پر نظر تو نہیں رکھے کیسے استعمال کر رہا نوجوان لڑکی کالیج کو جا کے کیا کر رہی لڑکا کیا کر رہا ہے باہر کس کس کے گھر میں گھوم رہا ہے کہاں جا رہی ہے پارکوں میں دیکھو آج بے حیاء بیچ روڑ پہ پارکوں میں بسٹانوں میں کچھ سال پہلے بسوں میں جب سفر کرتے تھے کہیں اتفاق سے غلطی سے کبھی کسی عورت کو کندہ بھی لگ جاتا معافی مانگ لیتے تھے رہے بھے غلطی ہو گئی وہ بھی بہت برا فیل کرتے تھے کبھی کبھی تو جھگڑے ہو جاتے تھے اللہ اکبر آج اتنا کہ آج تو بغل میں آکے بیٹھ جاتے ہیں عورت مارد لڑکے لڑکیاں سب ایک دوسری کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پارکوں میں دیکھو ایک دوسری کے اوپر ہاتھ ڈال کے کندھوں پہ کندے ہاتھ ڈال کے بلکہ نیوز ریپٹرز تو جا کے ان کے فوٹوز اور ویڈیوز بھی لے کیا کے ڈال دیتے بھائی کہ وہ لوگ کیا کر رہے وڑ نہیں وڑ کے نوز بھی چومنا کیا کیا کرتے ہیں آج اللہ رحم کرے ماں باپ کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر نہیں آج ایسے ایسے عمال ہو رہے ہیں اتنی بے حیائی ہو رہی ہے گھر سے تو کالا کیا ہے برخہ پہن کے نکلنے والی لڑکی کالیش کو تو چلے گی تو بے برخہ بے پردہ ہو گئی ہے بلکہ کپڑے اتار کے زناکاریاں بدکاریاں پارکوں میں جنگلوں میں جھاڑ اور پتروں کے بیچ کہاں کہاں آج دیکھتے نا گھروں میں ماں نہیں تو اس کو بلالی گرل فرینڈ بائی فرینڈ کو بلالی کیا کیا کرتے ہیں آج ہاں ہسٹلوں میں کیا ہو رہا سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہی بچیوں کو آزادی دے کر بھیج دیئے ادھر بچے کو بھی آزادی دے کر بھیج دیئے جا بیٹا آئی کے کام عزت اور شرم و حیاء والا آدمی کبھی ایسے مناظر دیکھ بھی نہیں سکتا دیکھا بھی تو کیا ہے کسی کے سامنے بول نہیں سکتا بھائی بیچ روڈ پہ زنا کرنا بس وہ ایک ہی باقی ہے باقی سب کچھ ہو رہا ہے صرف زنا وہ ایک زنا کے علاوہ باقی سب کچھ جو کہ میاں بی بی مل کر شادی کے بعد کمرے میں دور بند کر کے دروازہ لگا کے کرنے والے کام آج بیچ روڈ پہ بسوں میں ریلوے سٹیشن بس ٹانوں پہ پارکوں میں ہر جگہ یہ سب کر رہے ہیں اللہ حفاظت کرے یہ بے ہیائی کہاں سے سکھے یہ بے ہیائی کہاں سے سکھے یہی موبائل آنڈرویڈ ٹی وی گانے میوزک پھر اسی کو دیکھتے ہو گھر میں رکھتے ہو اسی کو اپنے بچوں کو دکھاتے ہو اللہ اکبر اب یہی بچے پھر یہاں سکھے گھر میں باہر جا کے ٹرائی کرتے ہیں کیا کرنا بھئی ہے تو دیکھ لئے تھوڑا ہم بھی کر کے دیکھیں گے تو بہرحال یہ گناہ میں شامل وہ آدمی ہے یہاں پر کیا ہے صرف بے ہیائی پھیلانے کی کوشش اور خواہش رکھنے والا وہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ مسئبتیں نازل کرتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جو خود ایسی بے ہیائی کو لا کے گھروں میں رکھتے ہیں اور بچوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو وہ کیسے اللہ کی عذاب سے بچ سکتے ہیں دنیا میں کیسے بچ سکتے ہیں اور آخرت میں کیسے بچ سکتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال اس بات پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اور بھی واضح کروں گا کہ مسئبتیں آنے سے پہلے ہم کو کیا کیا کرنا ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیہ بھی نصیب فرماؤں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ